علی کی بادشاہی ہے علی اسم الہی ہے ہر ایک نیزان میں دولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا نعرہ ہائیداری کوئی ہے صاحبِ عقل جو مولانا کو خاموش بیٹھا ہوا دیکھ کر یہ کہے کہ جب تک یہ چپ ہیں یہ عالمِ دین نہیں ہیں یہ علامہ نہیں ہیں یہ صاحبِ علم نہیں ہیں خاموش بیٹھے ہیں چپ بیٹھے ہیں کوئی نہیں کہے گا نا تو اے ربی الہول کے مقدس مہینے میں جشنِ رسالت مام منانے والوں اپنے سیرت النبی لکھنے والوں سے کہو کہ سہلاب آیا ہوا ہے اس موقع پر توہینِ رسالت کی ساری تحریرِ راوی اور چناب میں جا کر ڈبو دیں اگر چالیس برس تک محمدِ مصطفیٰ خاموش رہے اور آپ نے قرآن نہیں پڑھا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو قرآن آتا نہیں تھا یا آپ نبی نہیں تھے نبی تھے قرآن سینے میں تھا مگر قرآن کسے سناتے ابو جہل کو ابو لہب کو کافروں کو مکہ کے جاہلوں کو انتظار کر رہا تھا اللہ کا رسول کہ اللہ کے گھر میں کوئی قرآن سمجھنے والا آیا بتائیں مجھے عالم اسلام یہ حلیمہ کا تصبر کہاں سے آیا یہ بلی غریب سی ایک دایہ تھی امیروں کے بچے بھی پیدا ہوئے تھے امیروں کے بچوں کے لیے امیر قسم کی صحت مند دائے آگئی رسول اللہ غریب تھے فقیروں کی اولادوں کائنات کے سلطان کو غریب کہہ رہے ہو اس رسول کو غریب کہہ رہے ہو جس کی بیوی خدیجت القبرہ کی دولت کے صدقے میں تمہارے باپ دادا کے فاقے ٹوٹے جس کے بھائی علیم کی سلفقار کے صدقے میں فتح خیبر کے بعد تمہاری ماں کو پیٹ بھر کر کھجوریں ملیں دل میں چاہت ہو پیمبر کی تو دوزخ کیسی سرحاشر یہ رحمت کا لبادہ کیا ہے اے فرشتوں میرے آمار نہ دیکھو ٹھہرو پہلے پوچھو کہ محمد کا حیرات ٹھہر علیم語 علیب علیب الحمدللہ اللہ حضان اللہ وما کنا لنحتدی اللہ لہا ان حضان اللہ لقد جاعت رسول ربنا بالحق سلام و تحییت و اکرام علام من اختارہ من شجرت الانبیاء و مشکات السیاء والمن حاج البادی والمن حاجی مولتہو بمکہ و حجرتہو بطائبہ علامہا ذکرہو بہجت کافیہ و معقدت شافیہ اصلہو بے دین المشہور والعلم المشہور والکتاب المشہور والنور ساتھ والزیاء اللہ میں سیدن الممجد المصطفى الامجد المحمود الامد ابل قاسم المحمود و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلمین ملعنت اللہ ہی اللہ عدائہم مجموعین من یومنا حذا الہ یوم الدین اما بعد فقط قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فکی فائزہ جینا من کل امت بشہید و جینا بکا علا ہاولائی شہیدہ سلام حاضرینِ گرامی قدر بلگانِ مخترم مرزز و مخترم مہمانانِ کرامی قدر نوجوانانِ ملتِ جعفریہ انجمنِ فدایانِ اہلِ بیتِ نبوت کے زیرِ احتبام اس مقدس اداخانِ شبیر کے سائے میں تمام عالمِ اسلام کو جشنِ ظہورِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک آپ حضرات ماشاءاللہ جس جذبِ ایمانی کے ساتھ جس پاکیزہ سماعت کے وسیلے سے جس پاکیزہ تذکرے کو اپنے پاکیزہ ذہنوں میں اپنی پاکیزہ آقبت اور آخرت کے لیے سمیٹ رہے ہیں اس کی جذہ اس کا عجب تو آپ کو رسول کی بطول بیٹی کی بارگاہ سے ملے گا عزیزان مخترم جس نے اید ملاد النبی ربی الاول کا مقدس ترین مہینہ جسے سال کے بارہ مہینوں میں قمری اعتبار سے موسمِ بہار کہا جاتا ہے اس موسمِ بہار میں چمنستانِ عبد المطلب میں تو جو ہے اس فصلِ بہار میں چمنستانِ عبد المطلب میں گلستانِ عبد المطلب میں ریحانِ جنابِ آمینہ میں وہ سدہ بہار گل کھلا کہ جس نے عرب کے ریک زارب کو رشکِ گلستان بنایا کافروں کو مسلمان بنایا مسلمان کو سلمان بنایا سلمان کو فخرِ سلمان بنایا اور اس مقدس مہینے کی چاہے بارہ تاریخ ہو چاہے نو تاریخ ہو چاہے چودہ تاریخ ہو چاہے سولہ تاریخ ہو چاہے سترہ ربیل عبر ہو کوئی بھی تاریخ ہو اس مہینے کی ہر ساتھ ہر لمحہ مبارک ہے understand اس لیے کہ یہ تو فروئی بات، بڑی ترجмانہ پر یہ فروئی بات ہے کہ سرکار بارہ ربیل اول کو تشریف لائے یا سولہ ربیل اول کو تشریف لائے یا چودہ ربیل اول کو تشریف لائے یا سترہ ربیل اول کو تشریف لائے یہ تو ہماری علمی اور پیدائش مجبوری ہے کہ ہم اس نبی آخر الزمہ کی تشریف آوری کا کوئی دن مقرر کر ہی نہیں سکتے اس لیے کہ جب وہ پیدا ہوا تو دن پیدا نہیں ہوا تھا اس لیے کہ جب وہ پیدا ہوا تب دن پیدا نہیں ہوا تھا وہ جب پیدا ہوا تو مہینہ پیدا نہیں ہوا تھا وہ جب پیدا ہوا تو سال پیدا نہیں ہوا تھا وہ جب پیدا ہوا تو سورج تخلیق نہیں ہوا تھا وہ جب تشریف لائے آدم سے وجود میں نور کی صورت میں عالم ذر میں تو کائنات کا ہر ذرہ آدم میں تھا صرف نور محمد وجود میں تھا اس لیے یہ تو ہماری پیدائشی مجبوری ہے کہ ہم کسی تاریخ کا تائین کر ہی نہیں سکتے کہ وہ کب آیا تاریخ سے پہلے جو آئے اس کی کیا تاریخ مقرر کریں مہینوں سے پہلے جو پیدا ہو اس کے لیے کون سے مہینے کا تائین کریں سن و سال اور کیلنڈر کی حدود سے اور ان کی قیود سے جو مہورہ ہو اس کے لیے کون سے سن مقرر کریں یہ تو تقریب کس تو بہر ملاقات چاہیے کہ اعتبار سے صاحبان ایمان کسی تاریخ یا شب کا تائین کر کے بہانہ ڈھونڈ لیتے ہیں کہ آج اس کا ذکر کیا جائے کہ جس کے ذکر میں وہ بھی شریک ہوتا ہے جو لا شریک ہے جس کے ذکر میں وہ بھی شریک ہوتا ہے جو لا شریک ہے اور وہ لا شریک جسے اپنی جس کے ذکر میں مومنوں کے ساتھ شریک ہو جائے تو اس کی توحید پر کوئی حرف نہیں آتا ذکر رسول میں اگر اللہ جیسا لا شریک بھی شریک ہو جائے اس کی وطانیت میں کوئی فرق نہیں آتا تو میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی توحید کی لطافتوں میں ذکر پیغمبر سے اور ذکر رسول سے کوئی فرق نہیں آتا تو یہ دو رقع کا مولوی ذکر رسول اور ذکر رسالت ماں اور ذکر پیغمبر اسلام سے مشروط اقائد کے فتوے دے کر کس کے ایمان کو کس کے ذریعے ثابت کر کے کس ابو سفیان کے نمت کا حق ادا کر رہا ہے بڑی توجہ بڑی توجہ درہ سا استعمید پر میں آپ سارے دوستوں کی توجہ چاہوں گا اور پھر میں گفتگوش شروع کروں گا استعمید پر سارے مسلمان بھائی سارے شیعہ سنی بھائی تمام اچھے سچے پکے اچھے سچے پکے مسلمان بھائی جو جشن میں بھی شریق رونقوں میں بھی شریق میلاد میں بھی شریق درود میں بھی شریق سلام میں بھی شریق یا رسول اللہ کہنے میں بھی شریق یہ سب ہمارے بھائی ہیں ان سے نہ ہمارا کوئی اختلاف ہے نہ کوئی تنازعہ ہے اس لیے کہ یہ درود میں بھی ہمارے شریق سلام میں بھی ہمارے شریق نظر میں بھی ہمارے شریق نیاز میں بھی ہمارے شریق یا رسول اللہ میں بھی ہمارے شریق یا علی میں بھی ہمارے شریق ہر ہر مرحلے میں یہ ہمارے شریق ہیں یہ وہ مسلمان بھائی ہیں جنہوں نے رسول کو اپنے تیسا نہیں کہا یہ وہ مسلمان بھائی ہیں جنہوں نے رسول کے سینے کا آپریشن نہیں کیا یہ وہ مسلمان اور سچے اچھے مسلمان ہیں جنہوں نے بیماری توجہ کر لینا جنہوں نے بیماری کی حالت میں ذہن رسول پر اعزام نہیں لگایا یعنی 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 یہ وہ سچے اور اچھے مسلمان ہیں کہ جنہوں نے رسول کو اپنے جیسا آپ نے غوری نہیں کیا جنہوں نے رسول کو اپنے جیسا نہیں کہا اجتان محترم میں صرف یہاں سے آغازیں گفتگو کر رہا ہوں کہ یاد رکھو پورے پاکستان میں کراچی سے خیبر تک اس ربیو الول کے مقدس مہینے میں کوئی دن کوئی شب کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جہاں جشن عید ملاد نبی منایا نہ جا رہا ہو جہاں میلاد مصطفیٰ کی محفلیں منقل نہ ہو رہی ہوں لیکن ایک آپ کو تاریخ گوشہ چند مخصوص لوگوں کا ضرور نظر آئے گا جو روشنی سے بھی چرتے ہیں ہائے 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 اور جو کریں جو روشنی سے بھی چرتے ہیں جو نور سے بھی چرتے ہیں جو چراغا سے بھی زند کرتے ہیں جو اندھیروں کی پیداوار ہیں یالی یالی جو اندھیروں کی پیداوار ہیں اندھیروں سے محبت کرتے ہیں روشنی سے انہیں موت آتی ہے چراغہ سے انہیں موت آتی ہے چراغہ سے انہیں موت آتی ہے جشن میلاد النبی سے انہیں نفرت ہوتی ہے عزیدان محترم آپ دیکھتے جائیں گے اس پاکستان کے بارہ گروڑ سچے اچھے پکے مسلمان ہر ہر مقام پر سرکوں میں گریوں میں مسجدوں میں محرابوں میں ممبروں میں درباروں میں ہر چوراؤں پر ہر ہر مقام پر عید میلاد النبی کے جشن کر رہے ہیں کہیں کہیں کبھی کبھی آپ کو ایسے استماع بھی مختصر ہی صحیح نظر آتے ہوں گے کہ جہاں نہ لفظ جشن نظر آئے گا نہ عید نظر آئے گا نہ میلاد نظر آئے گا نہ چراغہ نظر آئے گا اس لیے کہ نہ وہ جشن کے قائل نہ عید کے قائل نہ میلاد کے قائل توجہ ہو توجہ ہو توجہ ایک جملہ کہوں گا ذرا سا آپ بیند ہوگے پورے میار پر آ کر تو ایک اہم ترین پیغام ہم آج کی اس تاریخی استماع میں انشاءاللہ اپنے مسلمان بھائیوں کو اس بزمے رسالت سے کوفے کے طور پر دیں گے اور وہ یہ کہ جو نہ جشن منائیں گے نہ عید منائیں گے نہ میلاد منائیں گے نہ جشن منائیں گے نہ عید منائیں گے نہ میلاد منائیں گے انہیں جشن سے بھی زد ہے عید سے بھی زد ہے میلاد سے بھی زد ہے آپ دیکھیں گے کہ وہ اگر کہیں کوئی بدقت تمام مذہبی استماع کریں گے بھی بنامِ رسول تو وہ کہیں گے کہ صاحب سیرت کانفرنس ہو رہی ہے سیرت کانفرنس سیرت کانفرنس سیرت کا جلسہ جلسہ ہے سیرت سیرت کانفرنس اب ان عقل کے دشمنوں سے سارے مسلمان بھائی اور کلمہ پڑھنے والے یہ سوال کرنے کا حق تو رکھتے ہیں کہ یہ بارہ ربیو لبول کو سیرت کانفرنس کیسے منا رہے ہو اس لیے کہ بارہ ربیو لبول کو تو تمہارے تاریخی عقیدے کے مطابق رسول پیدا ہوئے ہیں تو پیدائش میں سیرت کیا ہے بہت توجہ بہت ہی توجہ چاہتا ہوں بارہ ربیو لبول کو سرکار آپ کے عقیدے کے مطابق پیدا ہوئے تو آپ کی بلادت میں سیرت کیا ہے بھائی یہ میلاد نبی کا مہینہ ہے یہ سیرت کا مہینہ نہیں ہے اس مہینے میں میلاد مناؤ اور سال بھر سیرت پہ عمل کرو جالی 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 بڑی توجہ اس مہینے میں یہ مہینہ ہے میلاد کا یہ مہینہ ہے میلاد النبی کا آخر وجہ کیا ہے آخر سمد کیا ہے میلاد مناتے ہوئے جشن بلادتے پیغمبر مناتے ہوئے زمانے کو اس کی چاہت کیوں ہوتی ہے غصہ کیوں آتا ہے تکلیف کیوں ہوتی ہے کیا ابو جہل سے بھی گئے گدرے ہو ایک تاریخی جملہ ہے اگر آپ نے گوھر فرما لیا کیا فکری اعتبار سے اور عقلی اعتبار سے ابو جہل سے بھی گئے گدرے ہو ارے پیغمبر اسلام کی اس دنیا میں تشیف آوری کی خبر جب ابو جہل کی کنیز نے میں اس روایت کو مانتا نہیں لیکن صحیح بخاری میں موجود ہے اس لیے دلیل کے طور پر کہہ رہا ہوں اور چونکہ ایک تاریخی دلیل مجھے دینا ہے اس لیے پوری توجہ ایک نئے رخ سے کہ سرکار یہ آمنہ کا چاند جب آغوش آمنہ میں دعا ابراہیمی کی تاثیر بن کر جناب آمنہ کی گود میں چمکا تو ابو جہل کی کنیز نے جا کر بڑی توجہ دوستو ابو جہل کی کنیز نے جا کر خوشخبری سنائی بعض مورخوں نے لکھا کہ ابو جہل کی کنیز نے خوشخبری سنائی بعض مورخین نے تاریخِ ابو الفدا والوں نے ان لوگوں نے لکھا کہ ابو لہب نے یہ خوشخبری سنی اور اس کی کنیز نے سنائی بالحال ابو جہل ہو یا ابو لہب ہو جو بھی دشمن رسول ہے وہ چاہے ابو جہد ہو چاہے ابو لہب ہو ہمارے یہاں احترام کے قابل نہیں ہے تو جب رسول کا حقیقی چچا ابو لہب دشمنی رسالت کی دنیا پر ہمارے مذہب میں احترام کے قابل نہیں ہے بلکہ کافر ہے تو لیے دیے رشتہ دار اگر گستا کے رسول ہو تو ان کے احترام کا قانون ہم سے نہیں منوا سکو گے سمجھوائی یہاں نہیں مولانا صاحب علیم بولا علیم بولا علیم بولا علیم بولا علیم بولا نعرہ حیداری آپ ذرا سے یہ سارا مجموع احسان محترم ابو جہد کی قریز نے یا ابو لہب کی قریز نے دونوں حوالے میں دے رہا ہوں آکر خوش خبری سنائی کہ عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے آگوش آمینہ میں یتیم عبداللہ آیا ہے تو مورخین نے متفقہ طور پر یہ جمعہ لکھا کہ ابو جہل نے اور ابو لہب نے جیسے ہی محمد مصطفیٰ کی آمد کی خوش خبری سنی تو جو قنید ولادت پیغمبر کی خوش خبری لے کر ابو جہل یا ابو لہب کے پاس گئی تھی ابو جہل نے اس خوشی میں کہ تُو نے میرے بھتیجے کی ولادت کی خوش خبری مجھے سنائی ہے جا میں نے تجھے اپنے بھتیجے کی ولادت کے صدقے میں آزاد کیا آپ نے اور ہی نہیں کیا جانبا سلام میں تو بہت بڑا جملہ کہ گیا ہوں یہ تاریخ کے جملے ہیں ہم اس سے اتفاق کریں یا نہ کریں لیکن دلیلیں دے رہے ہیں کیا خیال ہے جس نے عید ملاد النبی کے مخالفوں کا ارے ابو جہل جیسا کافر اور ابو لہب جیسا بدرسیب بھی ولادت پیغمبر پر خوش ہو کر توجہ کرو توجہ ولا آسمانوں پر جا کر آپ عجمت رسالت کو سردے کریں گے اگر آپ نے توجہ فرمانی ابو جہل جیسا کافر اور ابو لہب جیسا مشرق بھی ولادت پیغمبر کی خبر سن کر اپنی کنیز کو آزاد کر کے جشن مسرورت کا اظہار کرتا ہے تو یہ نام نحاج کرما پڑھنے والے کیا فکری اعتبار سے ابو جہل سے بھی گے گدرے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر ایسے نہیں کہا ایسے نہیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر دونوں ہاتھوں کا بلان کر کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حادری 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 جاری بڑے نعرہ آئیں گے لیکن طرح سا استمہید پر دوستو لیکن ہم جہاں سے عرفان ہے نرہ بھی اپنے تمام شیعہ سمی بھائیوں کو متوجہ کر کے ایک جمعہ کہنا چاہتا ہے کہ بالفرض محال اگر میں تھوڑی دیر کے لیے اس روایت کو صحیح مان بھی لوں کہ ابو لہت کی کنیز نے بڑی توجہو خوشخبری پیغمبر اسلام کی بنادت کی جب ابو لہت کو آ کر دی تو اس نے اس خوشی میں اپنی کنیز کو توجہو آزاد کر دیا تو دوستو سیہ ستہ کی معتبر کتابوں میں یہ لفظ موجود ہے کہ ابو لہت سارا کا سارا چونکہ طبت یعذابی لہت کی زد میں ہے عذاب کی زد میں ہے عذاب کی زد میں ہے دشمن رسول ہے عذاب سے بچی نہیں سکتا آئے 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 توجہ نہیں کر رہے دشمن رسول ہے گستاخ رسول ہے گستاخ رسول ہے عذاب سے بچی نہیں سکتا لیکن پھر بھی شیعہ ستہ کی کتابوں میں یہ جملہ موجود ہے کہ کسی عرب شیخ نے خواب دیکھا اسے خواب میں ابو لہب نظر آیا کمال ہے کمال ہے اپنے اپنے نصیب کی بات ہے بھئی بہت توجہ بھئی بہت توجہ سارے سستوں کی توجہ اسے خواب میں ابو لہب نظر آیا اس نے پوچھا ابو لہب کیا حال ہے آج کر تیرا کہا پورے بہت توجہ پورے ہفتے سارا کا سارا سر سے پاؤں تر جہنم میں خرق رہتا ہوں عذاب میں مبترہ ہوں لیکن پیر کے دن مجھے عذاب جہنم اور آتش جہنم سے ایک دن کے لیے نجات مل جاتی ہے سیہ ستہ کی کتابوں میں ہے اس نے کہا پیر کے دن کیا خاص بات ہے کہا خاص بات تو کچھ نہیں ہے وہ پیر کا دن تھا جب عبداللہ قبیجہ محمد آمنہ کی آغوش میں آیا تھا میری کنیز نے آ کر مجھے خوشخبری سنائی تھی تو میں نے خوش ہو کر اس کنیز کو آزاد کر دیا تھا ایک لمحے کے لیے محمد کے آنے پر جو میں خوش ہوا تھا اس کا صلح صلح مجھے یہ مل رہا ہے کہ سارے ہفتے میں جہنم کی آگ میں رہتا ہوں مگر پیر کے دن جس دن میں آمد مصطبع پر خوش ہوا تھا اس دن مجھے عذاب جہنم سے آتی سے دودھر سے نجات مل جاتی ہے سارے فیصل آباد کو گواہ پناہ کر انجمن فدایہ نے اہلے پیت نبوت کے اس تاریخی چلسے میں عرفان اگر آتی یہ چملہ چیلنج کر کے آئندہ پرس تک محلت دے کر جانا ہے پھر رکے لینا کہ ابو لہر جیسا دشمن کافر مشرق گستان کے رسول اگر پیدائش رسول کی خبر سن کر آنے والی کنیز کو ایک دن کے لیے آزاد کر دیں تو پروردگار نے بخور تمہارے ایک دن کے لیے اس پر سے عذاب ہٹا لیا ہے اور وہ ابو طالب جو سترہ برس تک سترہ برس تک سترہ علیم مولا 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 زبا کے ساتھ دل مولا علیم مولا علیم مولا دار پہ میسم دیان دیتے ہیں رہے سترہ رہے گا زکر علی ہم دیان دیتے ہیں سفہ بنائے محبو کی اس آدازہ میسم نماز نشک علی کی ازائن دیتے ہیں جائے بلادتے علی کی جب بھی بات چلی کہاں ہم اکلاں انہارہ بھی تو لگائیں اللہ 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 علیؑ کی بادشاہی ہے علیؑ کی بادشاہی ہے علیؑ کی بادشاہی ہے علیؑ اسمِ الٰہی ہے پوری تبتہ میسا سنو بھی کوئی نعرہ نہیں میرے نعرے کے ساتھ دبان سے دبان دل کے ساتھ بولا علیؑ کی بادشاہی ہے علیؑ اسمِ الٰہی ہے ہر ایک میزان میں دولا علیؑ مولا علیؑ مولا علیؑ مولا علیؑ مولا نعرہ آئیداری ماشاءاللہ ماشاءاللہ مہرہ سلامت ابو لحل پوری طاقت سے نعرہ ماشاءاللہ تحضر نظر تاریخی مجموع ہے اس لئے پورے اتحاد فکر کا اعلان کرتے ہوئے مکمل جو قرآنی نعرے ہیں وہ صرف تین ہیں قرآنی نعرے جو قرآن سے ثابت ہیں وہ صرف تین نعرے ہیں باقی سب پارٹلیوں کے نعرے ہیں میں بھی ثابت کرتا ہوں قرآن سے جو نعرے ہیں امان سے نام رکھا ماباپ نے اللہ بخص انہیں مولا نے بخص دیا نعرہ آئیداری مولا انہیں سلامت رکھے میرے بھائی کو سلامت رکھے بھائی جعفر علی میر صاحب کو بھی کہ یہ ایسے ایسے گوھر نکالتے رہتے ہیں ایسے ایسے ہر پیدا کرتے رہتے ہیں ایسے ایسے گوھر پیدا کرتے رہتے ہیں ایسے ایسے گوھر نکالتے رہتے ہیں اور یہی محمد و آل محمد کے دروازے کی سچائی ہے کہ وہاں ساری عیش و عشرت ہیں مگر درِ حسین کو چھوڑ کر کوئی نہیں جاتا یہاں پانی کا قطرہ بھی نہیں ہے لشکرِ یزید کو چھوڑ کر ہر یہاں آ کر بتا رہا ہے کہ اس زندہ امام کے قدموں میں ہے تو عزیدان محترم حسین کا دروازہ کربلا کے بعد بند نہیں ہوا اب بھی کھلا ہے اگر یہ دروازہ بند ہو جاتا تو اللہ بخش ازراج یہاں کیسے اتنی بلند سلوات بھیجے نا محمد اور اس جنسے کی بڑی خصوصیت اور خوبصورتی جو مجھے خاصتوں سے متاثر کرتی ہے اور جس پر ہم خاصتوں سے حاضر ہوتے ہیں کسی بھی کیفیت میں ہوں اللہ سلامت رکھے ہمارے ان دوستوں کو انجمن فرائیان اہلِ ویتِ نبوت کے نوجوانوں کو زوارک آدمی کو محسن کو ان کے ساتھیوں کو مہدی کو سارے ان کے معامنین کو ان کے سرپرستوں کو ٹرسٹ کے حضرات کو معامنین کو جو ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں سارے بزرگوں کو جو ان کے ساتھ معاملت کرتے ہیں اتنازی مشان یہ جیشن منقض کرتے ہیں اجدان محترم پورے پاکستان میں یہ بھی اپنی مثال اس مرتبہ آپ ہی ہے اور میں بڑا متاثر ہوا بھی ہوں اور دعا گو بھی ہوں کہ یہ ہے تاریخ کا پہلا اور عظیم الشان استماع اور یہ شرف بھی جیسے آلی مولا کا نعرہ سارے پاکستان میں فیصل آباد سے چلا ہے اب سارے پاکستان کے دل کی دھرکن بن گیا ہے یہ بھی عجیب موجزہ ہے ہمارے ان نوجوانوں کی خدمت آلی محمد کا جو یہ فدایان اہل بیت نبوت ہیں یہ پہلا اسٹیج ہے کہ جس پر میں نے انتظامیہ کو شہر کی انتظامیہ کو خود موجود بیٹھے ہوئے دیکھا ہے بیٹھے ہوئے دیکھا ہے عزیم محترم سارے پاکستان میں تو انجومن والے ادارے والے ان کے دفتروں میں چکر کارتے ہیں جلسے کی اجازت دے دیجئے جلسے کی اجازت دے دیجئے اور یہاں ساری انتظامیہ مکمل اجازت بن کر خود آئی بیٹھی ہے بھائیوں سے پوچھئے رہا ہوں کہ دفتر میں بیٹھ کر آپ سری زیادہ اچھی لگتی ہے یا مصطفیٰ کے دربار کی نوکری جائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنی بلند ترین سروات بھی بھیج دے محمد بھائی میں سلامت رکھیں سال بھر رحمت مصطفیٰ کے دامن کے سائے میں رہیں آپ تمام حضرات مومنین مومنان جو یہاں جیشن میں شریک ہیں اجازان محترم جن کی تمام تر گہرائیوں کے ساتھ باتیں مجھے بہت زیادہ کرنا ہے لیکن اتنا جملہ ضرور میں چاہتا ہوں کہ جب آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ابو لہب جیسا کافر مشرق اگر صرف ولادت پیغمبر کی خبر سن کر خوشی کا اظہار کر کے کنیز کو آزاد کر دے تو ایک دن کے لیے بقول آپ کے اس پر سے عذاب جہنم آتش دوزہ اٹھا لی جاتی ہے تو جس ابو طالب نے سترہ برس تک اپنا خون دے کر نبی کے پسینے کی حفاظت کی ہو کوئی ہے اس املے کی قدر کرنے والا کوئی ہے اس املے کی قدر کرنے والا پھر کہہ رہا ہوں جس ابو طالب نے سترہ برس تک اپنا خون دے کر نبی کے پسینے کی بھی حفاظت کی ہو مسلمانوں انصاف کرو ابو لہب کو تو ایک دن کے لیے ہاتی سے دوزک سے بچا رہے ہو اور ابو طالب اہاں 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 ایک جبلے پر ہو رہے ہیں نام مجھے میں بہت اکیرہ محسوس کر رہا ہوں میرا بھائی جعفر علی میر بہت اکیرہ محسوس کر رہا ہے آج اپنے آپ کو یہ ساری میری انجمن بہت تنہ محسوس کر رہی ہے یہ سارا مجمع بہت تنہ محسوس کر رہا ہوگا لیکن جس کی ہم تنہائی محسوس کر رہے ہیں وہ یقینا ہم میں موجود ہے آتی سے دوزک کی بات کرتے ہو میرا موسی نقلی شہین نے کہا تھا اسی اسٹیٹ پر گنشتہ براز دل میں چاہت ہو پیمبر کی تو دوزک کیسی آپ میری پوری تقریر پہ داد نہ دیں لیکن یہ چوتھا مشلہ آپ کو اس انداز میں سننا ہے کہ جب آپ مکمل نعرہ لگائیں نا علی کا تو جبریل اپنے پروں پر یہ نعرہ لے کر دربارِ رسالت میں مدینہ پہنچائے اور موسی نقلی کی روح تک یہ مجھنا پہنچائے کہ موسی تیرے قاتل تجھے قتل کر کے بھی مر گئے تو قتل ہو کر بھی زندہ ہے موسی نے گنشتہ براز اسی چچنے سعور مصطفی کے موقع پر یہی کھڑے ہو کر کہا تھا دل میں میں بھی اپنے کلیجے کا پورا خون دوں گا اپنے بھائی کے مصرے کو اور چوتھا مصرہ آپ بھی آسمانوں پر جا کر سنیں گے چاہے ساری تقریری سی مصرے پر ساری رات ختم ہو جائے لیکن جب تک آپ اس محیار پر نہیں آئیں گے جہاں لاکر محسن مصرہ دیا کرتا تھا دل میں دل میں سبحان اللہ سبحان اللہ آپ سے تل کی تھرکنس کے نصدیت سرین پاؤگے مصر کو جو میں کسی بنا کہہ رہا ہوں دل میں دل میں چاہتو پاہن بار کی تو دو ذکر کی پھر سرحشریر رحمت کا لعبادہ کیا ہے ٹھارو 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 چوتھا مصرہ آنے دو دل میں دل میں چاہت ہو پیام بار کی تو دوزاک کیسی سرحاشر یہ رحمت کا لبادہ کیا ہے اے فرشتوں میرے آمار نہ دیکھو پہلے پوچھو کہ محمد کا حرار علی مولا مرکو تو مولا مرکو تو مولا میرا ساکی ہے گوزر میرا بات ہے خیبر جبریل کا مولا گمبر کا مولا نبیوں نے بکارا بنیوں نے بکارا عرخان کا عوارت موزن کا عوارت عدد کا عوارت سرسوش سے بولوا سبیل کے بولوا منکیدی سوائی دامست کا لندر دامست کا لندر سراجونڈ کا بولوا سم مل کے بولو الگایب پکارے الگایب کی منزل الگایب کا منشور الگایب کا دستور ہر طے پکارو سبح شام پکارو منکردی تباہی دمست کلندر دمست کلندر دمست کلندر ناجون کا بولو سب مل کے بولو نارے حضری جاری 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 ملت حق ہے پتہ چلانا کہیں جشن ہو رہا ہے جشن منا تو دھنکے کی چوٹ پر پتہ تو چلے کہیں جشن ہو رہا ہے الحمدللہ ہم چودہ معصومین میں سے کسی بھی ایک بھی ایسے کو نہیں مانتے جو کسی اندھیری کوٹری میں پیدا ہوا ہو جو ہے یا علی جاری یا علی جاری یا علی جاری یا علی جاری نانا قرآن کے تینوں نارے نارے تکبیر اللہ اکتر نارے رسالت یا رسول اللہ نہیں اللہ کے بعد ساری کائنات میں سب سے افضل اگر کوئی ہے تو رسول ہے علی کا بھی رسول نارے رسالت یا رسول اللہ نارا ہائی ڈاری والا سلام اتنی بلن سلوات بھیج دے محمد و آرہ اللہ اے فرشتوں میرے آمال نہ دیکھو ٹھیرو پہلے پوچھو کہ محمد کا ارادہ کیا ہے میں نہیں جانتا کہ جنت کیا ہے اور دودھر کیا ہے میں تو محمد کے ارادے کو جانتا ہوں محمد کے ارادے کا نام جنت ہے محمد مصطفی کے لبوں کی جنبش کے اعتبال کا نام توحید ہے سنتے جاؤ سنتے جاؤ محمد مصطفی کے لبوں کی جنبش کے اعتبال کا نام توحید ہے اے ریگستانوں اور سہراؤں میں توحید کے نارے لگانے والوں اللہ ریگستانوں میں نہیں ملتا سہراؤں میں نہیں ملتا محمد مصطفی کے لبوں کی جنبش کے اعتماد میں توحید ہے اور جسے محمد مصطفی ہی پر یقین نہ ہو اس کا لا الہ الا اللہ کہنا ایسا ہی ہے جیسا ابلیس کا سجدہ بہت توجہ بہت توجہ بہت توجہ ازایل محترم مولا سلامتا کے یا علی مدد کہنے والوں کو اس کا لا الہ الا اللہ کہنا ایسا ہی ہے جیسے ابلیس کا سجدہ یہ ساری کائنات عقیدت اور ساری کائنات شریعت اسلام صرف لب مبارک پیغمبر آخر الزمان کے اعتبار پر ٹھیری ہوئی ہے بڑی توجہ کرنا اس جملے پر ابھی گدشتہ دنوں بھائی کیا دیکھا کیا سنا آپ نے اخباروں میں ابھی گدشتہ دنوں بڑا شور مچ رہا تھا ایڈمیسٹیشن نے تو خاص طور سے دیکھا ہوگا آپ نے بھی اخباروں میں پڑا ہوگا کہ راولپنڈی میں کسی ایک مقام پر کسی ایک نالے پر کسی ایک گندی جگہ پر قرآن مجید کے کچھ نسکے پائے گئے بے حرمتی ہوئی سارے سچے اچھے پکے مسلمانوں میں اس دار پھیل گیا نا کیوں اس لیے کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ قرآن پاک ہے وہ جملہ کہنا ہے دوستو اگر اس جملے کو میں نہ سمجھا سکا تو میری بدقسمتی ہے اور آپ نہ سمجھ سکے تو آپ کو بہت افسوس ہوگا اس لیے جملے پر ابھی آپ نے دیکھا نا سارے مسلمانوں نے پوری توجہ سارے مسلمانوں نے آپ بہت توجہ رکھے ہیں میرے جملے پر آپ نے ابھی دیکھا کہ سارے مسلمانوں نے احتجاج کیا مولانا حجت الاسلام بل مسلمین مولانا سید عبالحسن نقوی صاحب قبلہ اور برادر عزیز جعویر اگبر ساقی صلی اللہ بہو یہ تشریف لائے ہیں ان کی آمد پر پوری مبارک بات دیتے ہوئے جو ہمارے فیصل آباد کا استقبالی نعرہ ہے علیم مولا زبان کے ساتھ دل بولا علیم مولا نعرہ حیداری اب آپ اپنے اپنے مقام پر بیٹھ جائیں میں فیل اسی طرح جاری رہے گی انشاءاللہ یہ حضرات بھی پڑھیں گے آپ سبو ہوگی انشاءاللہ کیونکہ میں نے تو ابھی تقریر شروع ہی نہیں کی اور میں نے تقریر اس لیے شروع نہیں کی تھی کہ کوئی تائید کرنے والا آ جائے تو تقریر شروع کروں نا آپ نے باوری نہیں کیا تو میں کیا کروں میں تو آج کی موضوع کے اعتباد سے سب سے بڑا جملہ کہہ رہا ہوں میں نے تقریر اس لیے شروع نہیں کی تھی کہ کوئی عالم دین میری تقریر کی تائید کرنے والا آ جائے تو میں تقریر شروع کروں نا توجہ ہے نا ابھی تک تو میں آپ سے مقادر تھا انتظار کر رہا تھا کوئی میری تقریر کی تائید کرنے آپ نے غوری نہیں کیا آپ نے غوری نہیں کیا آپ نے بہت ہی توجہ عیسان مصرم مہرانہ نفی صاحب قبلہ حجت الاسلام والمسلمین اور جاوید اکبر یہ آ رہے ہیں لاہور سے براہ راج تو یہ لاہور سے چلے اور یہاں تک پہنچے ابھی بیٹھے ہیں یہاں تشریف رکھے ہوئے ہیں تقریر بھی انشاءاللہ کریں گے ذکر پیغمبر اسلام بھی ہوگا فضائل مولا بھی بیان کیے جائیں گے میں ایک سوال کر کے کفتگو کو آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں مجھے بتا دیں جب سے یہ لاہور سے چلے اور اب یہ پونے ایک ویدے جب یہاں پہنچے اور جب تک میں تقریر کرتا رہوں گا قبلہ و کعبہ یہاں خاموش بیٹھے رہیں گے تو جتنی دیر تک یہ خاموش بیٹھے رہیں گے تو کیا کوئی صاحبِ عقل مسلمان یہ ہے ایسا ہے اس پورے فیسن آباد میں جو مولانا کو خاموش دیکھ کر یہ کہے کہ جب تک یہ چھپ ہیں یہ آنے میں دین نہیں ہیں کوئی ہے صاحبِ عقل جو میں نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں کوئی ہے صاحبِ عقل مسلمان فیسن آباد میں جو مولانا کو خاموش بیٹھا ہوا دیکھ کر یہ کہے کہ جب تک یہ چھپ ہیں یہ عالمِ دین نہیں ہیں یہ علامہ نہیں ہیں یہ صاحبِ علم نہیں ہیں خاموش بیٹھے ہیں چھپ بیٹھے ہیں کوئی نہیں کہے گا نا ان کو خاموش دیکھ کر انتظار کر رہے ہیں اچھے سامین آ جائیں اچھا مجمع آ جائیں اچھا ماحول بن جائیں بچے پہلے تقریر کر لیں طالبِ علم پہلے تقریر کر لیں ان کی حسنہ افضائی ہو جائے اس کے بعد عالمِ دین آئے وہ آ کر تصدیق کریں انتظار کر رہے ہیں نا تو اے ربیل اول کے مقدس مہینے میں جشنِ رسالت مہاب منانے والوں اپنے سیرت النبی لکھنے والوں سے کہو کہ سہلاب آیا ہوا ہے اس موقع پر توہینِ رسالت کی ساری تحرینِ راوی اور چناب میں جا کر ڈبو دیں اگر چالیس برس تک محمدِ مصطفیٰ خاموش رہے اور آپ نے قرآن نہیں پڑھا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو قرآن آتا نہیں تھا یا آپ نبی نہیں تھے نبی تھے قرآن سینے میں تھا مگر قرآن کسے سناتے ابو جہل کو ابو لہب کو کافروں کو مکہ کے جائلوں کو انتظار کر رہا تھا اللہ کا رسول کہ اللہ کے گھر میں کوئی قرآن سمجھنے والا آیا دورنا ہاتھ اڑھا کے علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا زبا کے سیاد دل بولا علی مولا زبا کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا لہرہے ہی نری جائلی 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 مدد لہرہے ہی نری جائلی 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 مدد محمد علی محمد پلکتر سارا ہوا باوازِ بلند سروات دیتے ہیں محمد علی محمد نانا بلند آواز سے کہا ہے میں نے سروات دیتے ہیں کوئی ہے صاحبِ عقل جو یہ کہے کہ جب تک مورانہ خاموش بیٹھے ہیں یہ عالم نہیں ہیں ان کے سینے میں علمِ قرآن نہیں ہے علمِ تفسیر نہیں ہے علمِ حدیث نہیں ہے سب موجود ہیں انتدار کر رہے تھے تو اب ان کا خاموش بیٹھنا ان کے عالم نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے بلکہ صاحبِ عقل ہونے کی دلیل ہے کہ کوئی علم سمجھنے والا آ جائے کوئی تعیید کرنے والا آ جائے کوئی بولنے والا آ جائے تو یہ تقریف شروع کریں تو ہم تو بہت توجہ بابِ علم اور شہرِ علم کے بھکاری ہیں وہ تو مرکزِ علم تھی ذاتِ رسول وہ چالیس برس تک جو خاموش رہا اس لیے خاموش نہیں رہا کہ وہ نبی نہیں تھا وہ اس لیے چھپ رہا کہ اسے پڑھنا تھا قرآن اور قرآن وہ کسے سنا تھا بہت توجہ بھائی آپ چاہ کہیں گے مجھے بتائیے نا آپ چاہ کہیں گے جب مورانا کو آپ دعوت دیں گے خطاب کی تو آپ چاہ کہیں گے اگر نبی میں کہیں گے یہی کہیں گے نا مورانا صاحب اکرہ بہت توجہ آپ کیا کہیں گے جب اگر آپ عربی میں کہیں گے یہی کہیں گے نا مورانا پڑھئے اکرہ اور مورانا یہاں آ کر کہیں میں پڑھنا نہیں جانتا اگر مورانا یہاں آ کر یہ کہیں کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا تو آپ مورانا کو تو ایک ہی جملہ کہیں گے صاحب جب آپ کو پڑھنا نہیں آتا تو اتنی دور سے آئے تھے کیوں اب جملہ پہ توجہ جب آپ کو پڑھنا نہیں آتا ماذا اللہ تو آپ نے اتنی زحمت کیوں فرمائی آپ آئے تھے کیوں اور ان سے زیادہ لوگ سر ہو جائیں گے انجمن فرائیان اہلے بہت نبوت کے اور انجمن فرائیان اہلے بہت سر ہو جائے گی بھائی جعفر الیمیر کے بھائی جیسے پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا اسے بھلایا کیوں تھا اسے دعوت کیوں دی تھی تو بات کس پر آئے گی بھیجنے والے پر آئے گی یا بلانے والے پر آئے گی اے غار حرام جبریل کیامت پر اقراء کہنے پر رسول پر لاعلمی اور کم علمی کا الزام لگانے والے تاریخ کے ابو جہر مورکو رسول کی توہین نہیں ہو رہی بھیجنے والے کی توہین ہو رہی ہے توہین سوالو نارے تکبیر اللہ حرام لگانے والے پر آئے گی مورا آپ کو سلامت رکھیں بہت شکرگدار ہوں آپ کی توجہ پر ایسان محترم بات صرف یہ میعز کر رہا تھا اور یہی نتیجہ میں آپ کی خدمت میں پیس کرنا چاہتا ہوں آج کی گفتگو میں جہاں تک آپ سن سکیں گے میں انشاءاللہ آس کرتا رہوں گا لیکن اس جملے پر غور ضرور کرنا ہے کہ یہ ربی الاول کا جو مقدس مہینہ ہے اس کی جو ساتھیں ہیں دیکھیں ہمارے یہاں کا ڈیکورم یہ ہے پروٹیکول یہ ہے سلیقہ یہ ہے کہ جس کی محفل ہے مرکزی نقطہ نگاہ گفتگو میں وہی رہے اس لئے جملے پر آپ پوری توجہ فرمائیں ایسان محترم آپ سارے پاکستان میں دیکھ رہے ہیں عید ملاد النبی عید ملاد النبی عید ملاد النبی نہیں غور کر رہے تو میں کیا کروں ہر جگہ یہی بینر لگا ہوا ہے نا عید ملاد النبی عید ملاد النبی کس بات کی نبی کے پیدا ہونے کی یا رسول اللہ یا علی عدرکنی میری بھی مدد کیجئے اور اس پورے مجمع کی بھی اس لئے کہ میں اس سال کا سب سے بڑا جملہ کہہ رہا ہوں اس وقت پوری توجہ اور شاید فیصلہ کن جملہ ہو کراچی سے خیبت تک ہر جگہ ہر اخبار ہر استحار ہر دیوار پر عید ملاد النبی عید ملاد النبی عید ملاد النبی کس کی ولادت نبی کی ولادت نبی کی ولادت نبی کی ولادت تو بارہ کروڑ مسلمان بارہ ربی الول کو تسلیم کر رہے ہیں نا کس کی ولادت نبی کی ولادت نبی کی ولادت آپ نے کہیں پوسٹر کہیں استحار دیکھا جہاں یہ لکھا ہو جشنے عید ملاد محمد ابن عبداللہ میں نے کہا کہیں کسی ایک جنہ میں وہ بات کہا کرتا ہوں جس کا قیامت تک کوئی جواب نہ نہ سکے کہیں آپ نے دیکھا کہ کسی جگہ بھی یہ لکھا ہوا ہو کہ عید میراد محمد ابن عبداللہ کہیں نہیں سب جگہ عید میراد نبی نبی پیدا ہوئے نبی پیدا ہوئے نبی پیدا ہوئے نبی پیدا ہوئے تو تسلیم کر لی ہے نا کہ نبی پیدا ہوا نبی جب پیدا ہوا تو یہ نبی تھا تو جب پیدائشی میں نبی تھا تو چاریس برس کے بعد نارے رسالات سوچیں جملہ جملہ بہت بنا کہہ دیا ہے میں نے بھئی کہیں دیکھا ہے میں پھر کہہ رہا ہوں کہیں دیکھا ہے عید ملاد محمد ابن عبداللہ نہیں ہر جگہ عید ملاد نبی ہے نا نبی کی ولادت کی عید نبی پیدا ہوئے تو اگر یہ نبی پیدا نہیں ہوا ہے محمد پیدا ہوئے تھے اور چالیس برس کے بعد نبی بنے تو بارہ ربیل اول کو عید ملاد و نبی کیوں بناتے ہو بارہ ربیل اول کو تاریخ کا تعیون کرو پھر چالیس برس تک انتظار کرو پھر چالیس برس تک یہ ہوتی ہے عید ملاد چالیس برس تک انتظار کرو اس کے بعد جس دن آپ نے اعلان رسالت کیا اس دن منایا عید ملاد النبی ورنہ تسلیم کریں کہ جب یہ پیدا ہوا تو نبی تھا اور جب یہ پیدائش میں نبی تھا تو پھر مجھے آپ کہنے دیں کہ آپ نے سارے اخباروں میں پڑھا کہ قرآن کسی ناپاک مقام پر نظر آیا تو سارے مسلمان سراپا اتجاج ہو گئے راولپنڈی کے دیواریں دروازے توڑ دیئے گئے کہ قرآن پاک ہے اللہ کا پاک کلام ہے یہ ناپاک مقام پر کیسے آیا تو مسلمانوں کے یہاں تو قرآن کا اتنا اعترام کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس قرآن پاک کو کسی ناپاک مقام پر دیکھ نہیں سکتے اور یہ اللہ جو رب العالمین ہے اسے سارے عرب میں ابو طالب جیسے کافر کے علاوہ کوئی گود نہیں ملی تھی اپنے پاک نبی کو رکھنے کے لیے کافر کے علیم مولا نعرہ ہی داری ملائے کشروتی ہے ابو تعالی ملانتا 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 اللہ اور سارے مسلمانوں کی متفقات ضرود ابراہیمی کیا ہے اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم اِن لَكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اے میلے اللہ درود بھی رحمتیں بھی برکتیں بھی محمد پر اور ان کی حال پر بلکل ایسا ہی درود ایسی ہی برکتیں ایسی ہی رحمتیں جیسے تُو نے ابراہیم پر اور اولاد ابراہیم پر بھیجی فیصل آباد کی اس تاریخی استعمام میں عرفان عبدی ایک فیصلہ لیتا نہ چلے سارے مسلمان پانچ وقت کی نمازوں میں اللہ کو گواہ بناتے ہیں پھرنے والے آل محمد پر ایسا ہی درود بھیج جیسا کہ تُو نے درود بھیجا تھا ابراہیم پر اور آل ایبراہیم پر اور آل ایبراہیم پر کون ہے آل ایبراہیم میں کافیرون ہے آل ایبراہیم میں نمرود ہے آل ایبراہیم میں شداد ہے آل ایبراہیم میں حامان ہے آل ایبراہیم میں ابو لہب ہے آل ایفراہیم میں ابو جہل ہے آل ایفراہیم میں اتماع طیبہ شیوہ ہے آل ایفراہیم میں ابو زفیان اور امیر شام ہے آل ایفراہیم میں نہیں یہ تو قرآن کی روح سے اگر کھیبی تو نکل گئے لا ینا لو حدث ظالمین میرے مخلیل یہ عوضہ امامت ظالموں تک جاہی نہیں سکتا یعنی جو ظالم ہوگا وہ امام نہیں ہو سکتا ہم نکال دیں گے اسے تمہاری ذریعت میں سے بلکل اسی طرح جیسے نو کے بیٹے کو تمہارے لیے نا اہل قرار دے دیا تھا اب ایک سوال کر رہا ہوں پورے بج میں کی توجہ مر آپ کو سلامت اکھے سارے مسلمان کہتے ہیں کما صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ اندکہ حمید وآلہ جیسے تُو نے دروت بھیجا ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر بتاؤ آلو اسلام کے مولخوں جام احضر سے لے کر اللہ بخش احضر ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ